بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے تحت ہم اپنے تمام بھائیوں کو لاؤ سے اگائی بھی دیتے ہیں اور ان کی فری لیگل ایڈ سسٹم کے تحت ہم ان کی قانونی معاملت اور قانونی مدد بھی کرتے ہیں تو لیمیٹیشن کے حوالے سے میں اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ لیمیٹیشن جو ہے اس کا لاؤ کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے یہ لیمیٹیشن ایکٹ جو ہے یہ ہمارے جو جرنل لاؤز ہیں ان پہ اپلائی ہوتا ہے جرنل لاؤز کے علاوہ کچھ سپیشل لاؤز بھی ہوتے ہیں وہاں پہ لیمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ سپیشل لاؤز جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہی لیمیٹیشن دی ہوتی ہے اور سب سے اہم بات جس لاؤ کے اندر لیمیٹیشن کا وجود نہ ہو اور لیمیٹیشن جو ہے وہ واضح نہ ہو وہاں پہ ہم اس لیمیٹیشن ایکٹ کے تحت اپنی مدد لیتے ہیں ہر جو ہمارا کیس ہے دعویٰ ہے یا مقدمہ ہے اس کو دائر کرتے ہوئے ہمیں ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر اندر ہمیں اپنا دعویٰ جو ہے وہ دائر کرنا ہے یا مقدمہ دائر کرنا ہے لیکن اگر وہ گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں لیمیٹیشن کا سارا لینا پڑتا ہے اور لیمیٹیشن کی سیکشن جو فائب ہے اس کے اندر جو ریزنیبل گرانڈز دی گئی ہیں اگر ان گرانڈز کے اندر ہماری وہ لیمیٹیشن آ جائے تو پھر ہم دوبارہ یہ کنڈنیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن دے کر ہم اپنا وہ دعویٰ جو اپلیکیشن ہے دوبارہ فائل کر سکتے ہیں تو اس طرح ہمیں لاؤ کے حوالے سے یہ لیمیٹیشن جو ہے ایکٹ اور لیمیٹیشن کا جو لاؤ ہے اس کا بھی شعور ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ ہر جو کیس ہے اس کی ایک لیمیٹیشن ہے ایک میاد ہے اس میاد کے اندر وہ کیس ہو سکتا ہے اس سے باہر نہیں ہو سکتا تھانکیو بری مچ